جنادہ بنا مت کریں سن میں گزارش کرے نہ پیان میں گزارش کرے نہ پیان جی تھا کوئی کچھ جاگہ ملے ہڑا اندر نہ ہو بہہ ونجو گرمی بہہ ونجو نیاز ہے نعرہ نہ جواب دیو میں سردار صاحب کچھ رہے دیو نعرہ تکبیر مجمع بہت ہے گرمی دا احساس نہ کرو سردار صاحب ہی پہنچ گئے انتے ہیں جن گرمی دا احساس نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ حیدری میں ممنونہ برادر محترم وسیم سردہ اور اپنی انجمن دے طرف ہو ماتم دارے نے طرف ہو بانی امام بارگاہ حاجیم داد حسین بھائی زوار محبوب حسین بھائی زاکر مجاہد حسین دے طرف ہو کئی ازادار کو اسا خدمت تکلیف تھے ہوئے نیاز حسین سا کو معافی دیسو تے دعا کرو ساڑھے استاد محترم باواسیہ سبتین شاہ بخاری نوہ خان مولا انہیں کون سیحت کاملہ تا فرماوے اور برادر محترم بھائی فضل حسین کوئی مالک سیحت دے ہوئے جتنے ازادار بھائی دے ذمہ دوئین اے میرے نال دوہزار ناؤندے میں چسا کریم اہل بیت کلو زیارات تے کٹھے دا شار فاصلے میں انہیں کو بڑے عرصے تو ریکویسٹ کی تھی یہ آج نے دی کمال مہربانی آپ رہے ہیں قیمتی واقتی جو سارے جام پردے ازادارے کو مستفید کی ترے مل گرنا رہے حیدری حیدری جناب قبلہ سردار وسیم ابباس بلوچ سپی پر آنے سلیلہ و محمد و محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کن و علیقا عجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا لیہ وعنا عبائے بی حاضر سات وفیق اللساء ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عنا و تا تسکنہو ارزکت توا و تمتے آہو فیہا تبینہ یا رب الحسین اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذو الجلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیئن قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ مسلام دے خالق اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بنا ونانا اللہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی کبرج امیر المومنین دی کرسی لوا منانا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے میسمِ تمارنو سولی تے بھی سکون عطا کرنا لہ اللہ اے حضرتِ مختارِ سقفینو حدکڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا لہ اللہ اے شہنشاہ واند شہنشاہ اللہ اے بادشاہ واند بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماوانا لہ اللہ یا سریع رضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی شان دا واستئی نبیان دے سلطان دا واستئی والی خورسان دا واستئی امام زمن دے ظہور اچتا جی فرما الہی آمین میرا مولا شاہ گناہ گارن اپنے وارث پاک دی زیارت نصیف فرما الہی اپنی عظمت دا واستئی مولا اور ساڑے درمیان جو ساڑی غلطیاں خطاماں گناہ گستاخیاں حائلن باب الحوائج حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام دسر کے میرا مولا معاف فرما کے قرب امام نصیف فرما اطاعت امام نصیف فرما امام اصر علیہ السلام دا قرب نصیف فرما میرا مالک بانی مجلس دے عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما ماتمیاں عامد امام تک سلامت فرما اے گھر اے بارگاہ اے نگری اے محلہ اے ازادار اے ماتمدار اے غمخار اے محبان میرا اللہ اپنی شان دواستہی باب الحوائج دی مجلس سے چائے بیٹھیں جو جو مریض آئین شفاہ آتا فرما الہی آمین میرا مالک جو مریضا دی شفاہ دی غرز دی آئین انہ بھی شفاہ آتا فرما زوار مختار حسین و میرا اللہ اپنی عزت دواستہ شفاہ آتا فرما بانی مجلس بھائی فضل حسین میرا اللہ عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما الہی ذکر پاک دا ثواب جملہ مرہومین دے نام اے عمال اے صفاہ فرما میرا مولا جتنے ازادار حبدار غمخارائن زنو مرد شیعہ اہل شنت میرا مولا اپنی شان دواستہی مجلس حسین علیہ السلام تے نازل ہونا لیا رحمت اور برکتان دواستہی جو بے اولاد آئے ان صحل اولاد اتا فرما نیک فرزند اتا فرما کامل الخلقت اولاد اتا فرما مقروضان و خزانے امام رضا علیہ السلام چو وسیط رزق اتا فرما جو بے گھر آئے امن و شکون علیہ گھر اتا فرما جو بے ورآے نیک صحل اولاد اتا فرما علیہ و علیہ اللہ دا بول بالا فرما اسلام دا بول بالا فرما سارے امین اکھنا جس جس مقام تے تشریف فرما میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دے زیادت نصیف فرما آخری ہچکی تو پہلے مسافر شام دا سلام نصیف فرما چودہ دا سلام نصیف فرما اپنے گھر دا دیدار نصیف فرما اپنے محبوب دے روزہ دی زیارت نصیف فرما آئم بکی دا دیدار نصیف فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتکا یا الراحم الراحمین ان اللہ وملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی علی محمد دعا من دی منظوری بست ایک صلوات اچھے عواز راہ سارے سلام فرما اللہم صلی علی محمد درائد بہترین اجر وست ایک صلوات خاندان محمد وعالی محمد حدیع فرما واللہم اجازت ہے جی گستو گز آغاز کے ذہے نصیب ماشاء اللہ کے سلاکج علی والے اندی محبہ نے محمد وعالی محمد دی دوسری زیارت نصیب ہوئی اجاز دی باتے فخر دی باتے بڑی گلندی دی باتے چونکہ ساڑے وچ جڑا لنگ کے جڑا رابطہ ہے اس رابطے دا نام علی ہے اگر کوئی بظاہر زیادہ قربت دی قربت دی جان پہچان بہت زیادہ بات نہ بھی ہوئے تو ایک بڑی بہترین پہچان ہے محبتِ علی علیہ السلام میرے بادشاہ دی محبت دا اتنا درجہ ہے کہ بہتر ہی اور بہتر ہو گیا کہ کسے نے سرکار دو عالم حضرتِ محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد حضورد سامنے کسے بندے نے سوال کی تا محبتِ علی تے بات ہو رہی تا تو آدھا اس طرح جڑ کے بانا شانا بشانا سیرنال سیرے تو تو آدھا بہنہ میں عظیم عبادت ہے اور جڑا شہنشاہ پاک تا مسائب ہے جڑا ذمہ لائیا گیا ہے گھنٹے دے تا کم از کم وہ مسائب ہی ہے تو تو آدھا محبت اچھ زیافت اچھ ذکر دے دو چار جملے عدیہ کر کے اور پھر میں اپنی منزلہ لے پاسے روح کر ساں حضوردی کا چاری ویچھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناندہ تو ساتھ میں کلمہ پڑے ہے جی سستی دا کلمہ پڑے ہے جس ہستی تو دین لے ہے نہ صرف دین لے ہے جس تو اللہ لے ہے جڑے چپ کر گئے ہو صرف اللہ نہیں جس تو بارہ امام لے ہے کائنات دا جڑا محور و مرکز اس دا نام مصطفیٰ ہے کائنات دا جو مرکز اور جو متصل لے زمین اور آسمان دے درمیان یہ جملے حضرت مسلم بن عقیل نے بھی فرمائے سرکار دو عالم دی شان نے جدو کوفے تری ہزار دراشج خطبہ دیتا حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے تو اس وقت جملے آکین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام نے مرکز جیڑا کائنات جیڑا اللہ نال بھی جڑے ہوئے اور مخلوق تھے بھی سایہ فگر نے اس عظمت دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ قدی بھی مولا دا نا درود تو بغیر نہیں چاہنا سمجھے جوانو اللہم صلی اللہ محمد مارم زندگی بھی شہنشاہ پاک دا نام نبی آخر زمان علیہ السلام دا عشم مبارک قدی بھی جتنی بھی جلدی ہوئے جتنی بھی تیزی ہوئے چاہے کتاب تے کیوں نہ پڑھ رہے ہو کوئی نہیں ویکھ رہا علیہ دا اللہ تا ویکھ رہا رابطیں جوڑ دے جاؤ اور یہ درود جوانو یہ درود بہترین تو بہترین ذریعہ ہے کچھ دعویں ہیں جیڑے عمل جیڑے ڈائریکٹ ہیں جناندے ویچ کوئی فاصلہ ہے انہیں بلا فاصلے یعنی جدو انسان اللہ دی بارگاویج جہنم تو پناہ منگ دے الہی جہنم تو پناہ تا فرما تو جہنم اس بندے دی دعا سنکے اللہ دی بارگاویج ارض کر دی ہے الہی میرے تو پناہ پہ منگ دے اس نو عطا کر دے ایڈی ویڈی گلتو اندر سیئے تو سی ہلے ہی نہیں جہنم دوزخ جدو انسان دوزخ تو پناہ منگ دے تو دوزخ اس بندے دی سفارش کر دی دعا فرشتے ہوئی جہنم آکیا الہی اے تیرا بندہ چودہ اندر وسیلے نال پناہ میرے تو منگ دے اس نو پناہ دے دے تو اے دعا بھی دعا میں شامل رکھو دوسری دعا جدو کوئی انسان جنت دی طلب کر دے الہی خاتمہ بالخیر ہو جاوے موت دے بعد برزخ چنگی ہو جاوے قبر درات چنگی ہو جاوے سوال و جواب اے کوئی سکھ دسا مل جاوے اوہ قدوں ظہور ہونا ہے تو پھر اگو ما شردہ لمحہ پہنڈا ہے تو الہی اوہ اچھا گزر جاوے اور پھر جنت نصیب ہو جاوے تو اس وقت جنت اللہ دے بارگاہ چرض کر دی کہ الہی اے میرا طلب گار ہے اسنو جنت عطا کر دے اور تیسرا تے اہم اہم مرحلہ شیعہ سنی بھائیو جدو کوئی بندہ نبیان دے سلطان تے درود پڑھ دے تو ڈائریکٹ فرشتے درود پیش کر کے آدھیں تو اڈے فلا امتی تو اڈے تے سلوات پڑھیں نعرہ سلوات اللہمہ سلے على محمد وعالم بڑی مہربانی حضور اللہمہ ساریاں نہیں پڑی آپ نے کان توڑے گواہ ہو جاؤں اینجے آواز نے سلوات پڑھو اللہمہ صلی اللہ محمد وعالم محمد وعجن لولیہ کل فرج وآہل قدوہم من الجن ولنس من الولین والآخری اللہمہ صلی اللہ ڈائریکٹ فرشتے سلوات موچ وعدہ ہونی ہیں تو رابطہ قائم ہو گیا یا نہ ہو گیا حضور نال حادی فرمارن سچے فرمارن جدو انسان درود پڑھے تو ڈائریکٹ و توفہ درود دا لے کے جڑاکہ علیہ السلام دی ذاتِ اکدس انہوں سامنے رکھے سلوات جڑی پڑھی گئی ہے تو قدی بھی یہ کوشش نہیں کرنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نہ چودہ ہستیاں چون کسے دا نام آوے تو درود بغیر لکا بل کا بات نہ یاد کیتا جا رہے تو دل لے جلدی جلدی وہ پھر دلادی ہو جاندہ ہے روح اس پاس سے لگ جاندی یہ درود آلے پاس سے اور وڈا فیدائے ہونے اے تھوڑی جی گرمی چاند گھنٹیاں دی گرمی بندیاں تو برداشت نہیں ہون دی پجا ہزار سال دا دن ماشر دا ہونے قیامت دا تے قیامت نو قیامت پتا کیوں آکھ دن اے قیامت قیام چو نکلے ہے پجا ہزار سال بندہ بے نہیں سکدہ اللہ دی عدالت ہے قیامت دی اور دیڑے ماشاء اللہ الحمدلہ سارے اول تو آخر نمازی لوگ بیٹھے ہو جدو انسان حالت نماز اچھ قیام کر دا ہے تو حالت کی ہون دی یہ بدن دی قیامت یعنی دعاں گھٹنیاں ویچھ گوڑیاں ویچھ بینڈ نہیں ہون دا جہنی دوں میں انسان دے دوں میں پیرن اور بالکل سٹیٹ سدھے بینڈیں جنہیں ہونا اگر کوئی شرح مجبوری نہیں ہے تو ٹیڑے نہیں ہو سکدے یعنی گھٹنیاں نو انسان موڑ نہیں سکدہ توجہ میرے حالے پاس سے نیاز ہو سائن موڑ نہیں سکدہ اور اتنی حالت ہے چاگر ایک بندہ خشو خضونہ لگر ہو چار پانچ منٹ بھی اگر وہ پہلی رکت نو دین دا ہے بڑی گالے اگر کوئی چار پانچ منٹ پہلی رکت پڑ دا ہے بڑے خشو خضونہ الفاتحہ سکون نال اس دے با سورہ انہاں انزلنا پڑ دا ہے یا سورہ کاؤسر پڑ دا ہے یا کوئی سورت پڑ دا ہے تو بڑے خشو خضونہ جڑے نماز شب پڑ دے ہو اوہ سمجھ سو میں کی آکھ رہے ہیں جڑے آخری ویترے نماز شب دا اوہ سے چاہ انسان جدو دعاوہ شروع کر دا ہے تو دعاوہ اتنی طویل ہو جاندی ہیں کہ رکوت جاندیاں احساس ہوندے ہیں اصاب دی کمزوری بدن دی کمزوری نماز شب دی بات کر رہے ہیں جڑی مومن دی پہچانے جڑا مومن دا احساس ہے اللہ تیرے میرے تنماز شب دا مطالبہ نہیں کیتا جڑا مطالبہ نہیں کیتا تو اوہ ادھی رات لے اٹھ کے جس دی بارگاچ اللہ اکبر آکھے اس آکھے ہیں نہیں آئے 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 جڑیوں ساکھی ہیں بندیاں تو دعوی نہیں پیئیں پڑھیں دیاں منزل ہے نا منزل ہے یا نہیں عبادت دی پہ جڑی واجب ہوئی ہیں پہنچ نماز ہاں اوہ بھی انسان تو نہیں پیئیں پڑھیں دیاں تو جڑی اس واجب کیتی نہیں منگی نہیں صرف اپنے محبوب تے واجب کیتی ہے نماز شعب اس عبادت وستیت دیرات لجڑا اٹھ کے اللہ دی بار گاویج کھلو جاندے اور صرف دو رکت پڑ دے نا نماز شعب دی صرف دو رکت جڑا پڑ دے اللہ فرمائے سنو دس دیو اس دہت میرے خزانیاں چے جس انو چاوے عطا کر دا اللہ نے تا تو ان اتنا ایک اختیار عطا کیتا ہے تو او پجازار سال دا دن معاشر دا آج اتھے قیام اتھے نہیں ہونا بھی خان صاحب آگئے انتے ملک صاحب آگئے ان کرسی لے آؤ کھلونے ہیں کرسی ملنی ہیں تو صرف تقوی دی کرسی ملنی ہیں تو پرحیزگاری دی شرم دی حیاء دی حفاظت دی عملی بندے دی پروٹوکول ہونا ہے عملی بندے دی عزت ہونا ہے عملی بندے دی شان ہونا ہے عبادت دی انسان دی صحت چھاں ہونا ہے صلح رحمی نال رستی آسان ہونن ماں باپ دی خدمت نال جنت نڑے ہو جانی ہے اور جدو میزان دی اتھے جا کے پھر عمال تولے جانگے اولین آخرین مخلوق دی عمال تلنن کیڈا وڈا راشو سی تو جوانو جدو اتھے عمال تلنن تا ہو سکتا ہے کسی امتی دے عمال اس میارت پورے نا آمین اپنے عمال رکسی میزان دے اتھے جا کے رکسی ہے اور اگر میزان تے عمال پورے نہیں ہوئے تو نیمے نہیں آکے درود پاک نو زندگی یہ شامل کرو کوئی عمل کرن تو پہلے درود پاک دا ورد کرو کوئی عمل ختم ہوئے درود پاک دا ورد کرو ہو سی کی تھوڑا تھوڑا کردے کردے نہ پھر ایسی درودی عادت ہو جاسی کہ تم اگر کدھیں کم بھی کر رہے ہیں دل درود پڑھ رہے ہیں زبان درود پڑھ دئیے فیدہ ہونا ہے تو اس ٹیم لطفی آ جانا ہے جدہ عمال میزان تے تھوڑے ہو جانا ہے امتی پریشان ہو جانا ہے سر نیوہ ہو جانا ہے آقا علیہ السلام سرکار دو عالم نے ارشاد فرانا ہے گھبرا نہیں میں مصطفیٰ جو موجود ہاں مولا عمال تھوڑے گا انفرمائے گھبرا نہیں ملیک نکیسن اس دو درود لے کے آجڑا محمد والے محمد افردارے ہیں تو ایر درود پاک نہ فائدہ ہے علی مولا علی مولا علی مولا ناری حیل علی خشتونے محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد صلوات کاملہ یا ربہ محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج آل محمد بہت بڑا سوا اس دیاں تریسو تہرہ واری یہ صلوات نو ورد کر کے مریض تے دم چکر و شفا ہو جاسے لیکن بات ہے جو انسان ایمان تو اگے بھی ایک منزل ہے پتہ نے جوانوں ایمان تو اگے ایک منزل ہے اور سوال کرو جیو کڑی منزل ہے اس منزل دا نام ایمان ایمان تو اٹھے جڑی منزل ہے اس دا نام یقین کوئی داد علی انگلہ نہیں بات ہو جڑی تسی نال لے کے جاؤ میں کوئی اپنا آپ تھوڑی منوامین آیا تو اٹھے درمیان ایمان تو جڑی اٹھے منزل ہے رات علی مجلے تو ان یاد بات ہو یہ جستجو طلب پھر محبت پھر معرفت پھر معرفت ارفان تے اگو صاحب الزمان تو میرے چیئے سنی بھائیو اے بازینچ رکھڑا کہ نظام کیے اے سلسلہ کیے یقین اسم آزمیں جڑے لوگ سجدہ نہیں کر رہے سادادہ حق نہیں دے رہے زکاة نہیں دے رہے ماں باپ دے گستاخی کر رہے اے کون ہیں اے بے یقینے لوگ ہیں یار بندے ایسا چودے متھے لگنا ہوئے تو بندے راتی نے اندر نہیں آن دی تو جیسا علی دے متھے لگنا ہوئے اے حد کسی دا موتاد نہ ہوئے میں دعا دیکھ کہ جا رہے ہیں اسکارے ہیں میرے ماں میں زبان آڑا دی ساری رات نے اندر نہیں آن دی بسم اللہ میرے بھائیو سیول کوٹیج پیش ہونا ہوئے ساری رات بندہ دعا منگدائش صبح بان نہ چھوڑے جرمان نہ نہ ہو جاوے انسلٹ نہ ہو جاوے میرے تے عدالت برہم نہ ہو جاوے اے جو تو بندے ویزا لوان جان دے نا بڑا احساس ہے تو اسی پسینے شرابور بیٹھے اوپر مولان تو نظر دینا ہے تو اسے وجہ تو میں بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتنا تو اڈنال اول تو آخر جس جس مقام تے تشریف فرماؤ جو تو ویزا میں جو دوں اکثر کسی امبیسیو جامعہ کسی ملک دے ویزے واسطے تو میں ایوی غور کرنا ہر گالی چونہ چودہ دی گال لب داران ہر بات چونہ اور ہر چیزے چناندہ نظارہ ہی ناندی مار چونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ جتنیاں مخلوق دیاں سائن جتنیاں سامن مخلوق دیاں اتنی اللہ جامن دے رستن بڑی وڈی گال لے بڑی وڈی بات ہے جتنے سانسن جتنی مخلوق سال ہے رہی مخلوقات اتنی رستن اللہ عل جامن دے کوئی دیر نہیں لگ دی کوئی دیر لگ دی نہیں ایک پال لگ دا ایک سیکنڈ دا بھی کروڑ ماں حصہ لگ دا تو اس دا راہ مل جاندہ ہے سرات مستقیم مل جاندہ ہے چودہ دا دروازہ دس جاندہ ہے میں دا رین قربان کر دیماں اکثر میں بیک یہ ہے کہ لوگ جنہاں جس دا ویزا لگ جاندہ ہیں انٹریو دے بعد پاسپورٹ رکھ لیندے ہیں بھی ان ویزا لگ کے اوہ بندہ مویدہ بلکل خوش باش چہ رہی دس دیندہ ہی سٹوڈنٹ دا ویزا کر کوئی ہے کسی دا فیملی ویزا ہے کسی دا البچے انٹریو ہویا ہے انٹریو تو بادو نہ کہا جی گھر چلے جاؤ پاسپورٹ دے دے ہو اسے ویزا لاکھے تو بڑے خوش خوش اور بڑے فخر نال بندے ہوں دے بھی جی تو باقی بیٹھیں جنہاں جی انٹریو دےنا ہے انہاں دے بھی درمیان کوئی اور شہ سمال لوگ ورکہ نہ رہے گئے ہوئے پینسل سمال بڑے مطمن بڑے تھاٹ باٹ جس دروازے چوائیں دعا دیں دے خوش کچھ نکل گئے تو جس دا ریجیکٹ ہو گیا ہے وہ سی ہوئی کوشش کیتی ہے بھی بندے ہاں لے پاسے جانا ہی نہ پوے اچھا تو انہاں پھر انٹریو ہلا گیٹ وکھرہ رکھے ہوندہ ہے تو ایکزٹ ہلا وکھرہ ہوندہ ہے اچھا پھر میں اکثر ویکن بجیڑے بندے جس دروازے چوائے نا وہ اندر تو کھل دا ہے باہر نہیں کھل دا پریشانی دے عالم ہے چو اس بوئے نہیں پٹی جا رہے ان دن اچھا میں جان پور دے شرفاز رات ایک بات دا جواب تو دے ذرا شیعہ سننی بھائی اے جیڑا اندر ویزا آفیسر بیٹھا ہے اس ویزا ہی نہیں نہ لایا کوئی جہنم تن اس گھلیا جیڑے پہنچ گئے اس حلا میں جیسے ویزا نہیں دیتا اسے اتنی آکھے بھی تو گھر بھی نہیں جا سکتا یہ اس کو پولیس منگا لیے یا کوئی آگ روشن کرا دیتے بھی اسنو ساڑنا ہے دین آلے پاسپورٹ ہوتے علی ان ولی اللہ دا ویزا لوا کے اہلا دکھا چاری جامی آئے 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 شاہ اللہ کو نصیب ہوئے اپنے باشادی محبت نصیب ہوئے تاکہ جی تیولین آخرین دا رشن ہیں دیکھو غدیر آ رہی ہے غدیر اونسا غدیر ہے اس کی کرنا ہے جارہ ڈیوٹی سن لو جوانوں آپ نہیں اور اس دے بعد خوش تائین کرنا چار ایدان چار ایدان اید جمعہ غدیر نہیں میں پڑھنی صرف جیڑا دن آ رہے ہیں اس لیے ترتیب دسنی اور اس دے بعد میں مسائب پڑھ دا جمعہ جمعہ لہ دن میں اید ہے سارے ہیں دے اید نہیں اید نصیب ہوں دی ہے کشف دے بعد محنت دے بعد اور جس بندے رمضان نے جو روزہ چاک کے نہیں ویکھیا اید مبارک بلکہ ڈیر میسیجی ہو کر دے دے کدھی روزہ دے دے نہ گئے اگر کوئی اس نے بیماری ہے اور کوئی شریح اسر نہیں صحت باوجود بھی اگر اللہ دا نافرمان ہو رہے ہیں اور ماہ رمضان ایک روزہ اگر چھوٹ گیا قضا ساری زندگی رکھ وہ آج روتھے نہیں پہنچ سکتا کہارہ لے کھاتے چوئے انہوں ویکھے نا تو بھڑیاں بھڑیاں دیاں چیخہ نکل دیاں ویکھیاں نا اس دنکہ چاہ رہیے چاہ رحم کرن تے آوے تا پھر ہو عدل کرن تاں تھر تھر غور کرنا چاہ رہا سلطان علیہ عارفی فرما کی رہن عدل کرن تاں تھر تھر کم بند تو سیٹے میں نہیں 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 اچھیاں شانا والے ہو فضل کریں تاں آئے 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 واہ میرا خدا فضل کریں تاں بخش جامن میں ورگ مو کالے ہو اگلی گال سلطان علیہ عارفین دی بندے نہیں کر دے ہو فرمین دیں جنت ویسین ایش کرے سین اللہ المودت والے ہو بین حب حیدر نو جنت لبنی کی سورے تے کی سالے ہو سجاد بھلندکار کے نعرہ حیدری کشوٹی نچوڑ میزان محبت علیہ محبت امیر المومنین جس دا اپنی زندگی ہے تسانسہ ثبوت دیکھے جانے جمعہ میں عید شب جمعہ جنہ اس دن تزار اچھ گزاری صالحات اچھ گزاری اپنے اروان نو یاد رکھیا مرہمین نو یاد رکھیا اگر ماں باپ حیات مولا زندگی دراز کرے ٹور گئے انتو انہاں دی قبر نو یاد رکھیا اے انہاں دے باستے جمعہ عید پھر عید الفطر روزیاں لید پھر عید الازہا اے قربانی علید پھر عید غدیر آئے غدیر دا تنا ہی کافی ہے غدیر پڑن دی لوڑی کوئی نہیں نام ہی کافی ہے عید غدیر اور آئیمہ علیہ السلام نے فرمایا عالم اسلام ہی چوں ساریاں عیدہ بھی چوں جیڑی بڑی عید ہے معصوم فرما اور ذرا اسی آپ سوچئے کہ جمعہ علیہ دین ساڑھی کی تیاری ہون دی ہر مومن مسلمان دی مرضی ہون دی ساف سترے کپڑے پاوے خوشبو لاوے مرہمین دیاں کبران تے جاوے بال بچیاں جو وقت گزارے تو عید ہون دی جمعہ علیہ دین روزیاں لید ویکھلو اسی تے کتنے کے تمام ہون دے اور قربانی علیہ دین گزار کے آئے بیٹھے ہو معصوم فرما رہے ہیں نترے عیدہ نا لوں جیڑی وڈی عید ہے او غدیر ہے وڈی عیدہ نا غدیر ہے آؤ ہویا کیے جو اس دا حکمہ سوم فرما رہے ہیں جو مناؤ جوے مناؤں دا حقے دن مکمل ہوئے تا جمعہ دی عید ہوئی روزے مکمل ہوئے تا فطر علیہ دین ہوئی حج مکمل ہوئا تا قربانی علیہ دین ہوئی دین مکمل ہوئا تا قدیر علیہ دین ہوئی حق نہ رکھے آئے حق نہ رکھے آئے فضائل علیہ دین ہوئی علیہ حق بے شک یا ایو الرسول بلغ ما انزل علیہ کم ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَاللَّهُ يَاسِمُكَ بِنَ النَّاسِ تجد بھراد حت نب کے فرمایا من کنت مولا فَحَاذَا عَلِيًّا مَحْلَ تو خالق نے کی فرمایا الْيَوْمَ اَقْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَزِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَكُمْ کہ آئید دن دین مکمل اور نعمتہ تمام کر دیتیا اور اس عید نو جوان نو اس عید نو بھرپور طریقے نال مناؤ بھرپور طریقے نالید غدیر نو ہو سگن تو پینا فلیکس والچاکنگ چونکہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں جیڑا لی دا دشمن ہوئے ہے مسلمان تے لی دا دشمن نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں ذہنیچ رکھیا کسے تو منع نہیں کرنا مولا متقیان دا جیس بھی نام لکھنے نے اپنے حادیاں دے ویچ مولا علی باشادہ نہ ہونا ہے جیس مسلمان نے بھی نام لکھنے نے ویچ نام چونکہ ہر فرقہ کلیم کر دے کہ علی ساڑھا پی رہے شیعہ دن ساڑھے سنیہ دن ساڑھے وحابی مند سارن سارے مند رہن سارے فرقے غدیرت علی دی ولایت دا اعلان تاج پوشی امیر المومنین دا اعلان غدیر نو زندہ کرو چونکہ معصوم فرمایا اگر بندے غدیر نو یاد رکھ دے تو قدی کربلا نہ ہوئے ہا آئے 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 اللہ رحم کرے ان آواز ہاتے جڑیاں بلند ہوئی تو تو آڑا زمانہ جب آنو تو سا کی کم کرنے مکمل اٹھارا غدیر نو چھوٹی کرنی ہے کام بند لینن محلے ویچ گھر بڑے یا چھوٹے گھر اپنا یا قرائد ہے ویچ راندہ علی آلہ ہوئے آئے 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 گھار ریچ چلنا علی دی وجہ تو جلدہ ہوئے اوکی سوکی گزر جائے گی نا پریشان ہوئے آئے جوانوں کی ہویا بڑی جیپ نہیں کی ہویا کار نہیں کی ہویا چار منزلہ کوٹھی نہیں کی ہویا بے مربع رکھبہ نہیں علی تا نصیب ہے نا پریشان نہیں ہونا تو ساں ایمتحان ہے جس کل ڈھیر رکھبین او بھی امتحان ہے چھے جس کل کوئی شاہ نہیں او بھی امتحان چھے جس دی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے او بھی امتحان چھے تجیڑا سائیکل تے یا جس کل سائیکل بھی نہیں او بھی امتحان چھے پریشان نہیں ہونا دنیا دی حرس لالہ چھے چاہا کہ کسے دے حق تے ڈاکا نہیں پانا علی بچا کے رکھنا ہے تیرے کو لو دا ہویا تبندے تیرے سامنے آکے اتنے پیسے لے لے فلانے دستخط کر دے کاغذ ہوتے تے چلو اتنا مال تیرا ہو گیا تیتنا سادہ ہو گیا لکھنو ہٹا دے بھی علی بچا لو علی و علی اللہ اور اگر کوئی بندہ آکے بھئی فلان دا پلاٹے تنار رلا کے قبضہ کرال ہے دنیا نو ٹھوکر مار دے ہوئی علی بچا لوئی تو آڑے کل کو یودہ ہے تسی کسے دکان تھے بیٹھے ہو بل کسے تھے بندہ پہ ہزار روپے آتے تو بارہ سو نہ بناوی ہزار اچھ بھی تیری بچہ تھے بارہ سو نہ بناوی علی مولے متقیان جو تو بزار کوفہ چھو بڑا بڑا جملہ اور تو آڑے حصے چی آیا ہے آنکھ یہ نہیں ممبر تھے جو بھی مولے متقیان بزار کوفہ چھو لگ دے آنہ علی ابن ابھی پھر وہ علی بھی تا ہی نا تو بندیاں دے جیڑے ہوندیا نا ترکڑی وٹے کنڈے او پھر وہ نکی سے اٹ بھار رکھے آن دا بھئی تھوڑا تلے پیسے پورے تے مال تھوڑا تو مولے متقیان جیس دی دکان گیا کہ غزب نہ کھووے نا چیرہ سرخ ہو جاوے آ ان پتا لگ دا ہی بھئی علی نو پتا ہے میں اندر بھیکے کی کر رہا لیکن جدو علی می سم دی دکان دے سامنے آن دے آنہ تو غلاب کی کھڑنا ہے جیڑا لی دا چہرہ کھڑا اے ہاتھ چالا کسے دا مہتاد نہ ہو رہے آئے 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 بھئی ایمانی دھوکہ فساد کدوں حالت ایمانے چھ انسان آسی یار کیڑا دیں آوے جو انسان شیشے دے سامنے کھلو کے اپنے اپنے آکے بھئی تو بندہ ٹھیک ہے مالے متقیان پھر می سم دی دکان دے اندر بے جان دے ان امام المتقین نبی یا دا مشکل کشا سر اللہ اللہ دا راز بندے آ دے اندی ساڑی دکان چھ ناؤ بان دے تم می سم تا پھیلا بھی کوئی نہیں لائیا یا کسے پھٹے تا بھی نہیں تے زمین تے بے کے کھجوراں ویچ دے حق نہ رکھے آئے فضیلتِ علیدہ مالے متقیان فرماوے نا یاد رکھے آئے می سم دا کنڈا بلکل علی دے مزاج دے مطابقے جی ڈی 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 ڈا موڑ آوے آنا بندے گلیاں جا غیب ہو جا مینا گلیاں جا غیب ہو جا مینا ہیک جا تھے مسلم مڑ کے وے کھانا تو چند بندے سات یاٹھ بندے پچھے رہ گئے مسلم فرمایا ہے بند گلیے تھے مغرب دی نماز پڑھ دا وقت ہو سکتا ہے میں کسے طریقے کوفے دوبار نکل گیا تو میں اپنے پیر حسین نال رل ویسا میں دسے ساں کوفے حالیاں میرے نالچنگا نہیں کیتا کوئی ہے جو ملا سمجھا نال جدہ مسلم مغرب دی نماز پڑھ کے پچھو بے کھانا تو ہیک مسلمان بھی ناو کہ دا وڈا مسائب ہے جی سمجھو تھا ہیک بندہ بھی پچھے ہو کہ افریت سمجھو نا اگر کسے نال پردیس ہے دشمن حکومت ہے اگر کسے نال اے معاملہ ہو جاوے تو کتنا کر دے گلیاں میں جو مسلم نے ٹرنا شروع کی ایک دروازے گیا کہ مسلم زمین تو بیٹھیں طوہ نامی ایک مومنم آئیے اس در کھولے اپنے پتر بلال نو ویکھن لگی بھی آیا یا نہیں یا دی میں ویکھے بوے دے نال ایک کا داور جوانے جسدے پاسے نال تلوار ہے تلوار تو جنگ جو لگ دائی آئے 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 بہادر دی علامت ہوں دی یہ نا تلوار نال ہم آئے لے جنگ جو معلوم ہون دائی تیرے دل نرم ہوئے پھر میں وین کرا جنگ جو معلوم ہون دائی زانوں بلندے نوٹے ہاتھ تے نہتھاں تے متھ ہے تے روندہ پی آئی اوئے میں شد کیوں جاوان قریب آکے پہ یادیے بندہ خدا کاؤں نے اوئے میں شد کیوں وہاں مسلم سرچا کیا دن مسافرہ مسافر دا نام آئے سید فرما ہے پھر سکتی تا پانی دا کھوٹ پلا یادی میں جدو پانی دا جام لے کے آئیاں تو جوان تس بھی بیٹھا کردا چہرے تو اتنا ایک نور آئی وجہا تا کوفیدہ تا لگدہ نہیں یادی جی میں میں جام دیتا ہے تو بشم اللہ پڑک اس نے پانی پیتا ہے تو پانی پیوا کے تو میں اندر آگئی ہیں پر میرے دلنوں سکون نہیں آیا یادی میں ویکھاؤں بیٹھا ہے یا ٹور گیا ہے یادی جی میں میں باہر گلی چاہیا تو روندہ بیٹھا تو میں اسنوں آکہ گھار ٹور جا تیرا گھار کوئی نہیں تو وطن تے بیٹھا ہے نا شاید تن اس بات دا احساس نہ ہو گیا تا چیف نکل جا سی تھڑا سا بھار کے فرمایا میرا کوئی گھار ہے میں ٹھوڑ جاؤں میں مصطفیرہ میں کوفی ادا مہمانا میرے نال دھوکھا ہو یہ تُسی کون ہو اپنا تعرف کروا فرما میں مسلم بن اقیلہ حسین دا وکیل حسین بادشاہ دا سفیر ہاتھ بن کے پیادی دار کھل لیں میرا نہیں توڑا گھارے میرا جڑا بیٹھ ہے نا دشمن آل محمد تُسی کمرے میں جا کے ارام کرو میں کوشش کر سو دے کوئی نہ ہوئے خیر ملون گھار آیا ابلال نامیس دا جڑا پوتر آئی شراب بھی آئی ملون آئی شراب جو نشے چاہے اے دا میں بار بار ہوئے کہ میری ماں ایک ہجرے چاہ رہی ہے تے جا رہی ہے کوئی میں شدکے ہو جاؤں اے آدھے جو میں انپک ہو گیا نا بھی اندر کوئی ہے آدم ایک دروازے چوئے کھیتا حسین دا سفیر من سجدے چھ نظر آیا محمد بن اشس کندی نو اس راتی ادھے راتے لے جا کے اٹھایا تے ساکے بن زیادنال میری ملاقات کرا جس کانے سے ناکہ بندی کرائی ہوئی ہے وہ میرے گھر نماز پر اپڑا دے آئے کر کے رومان آلیا جدہ ناکہ بندی دا نام ہے ادھے راتے لے جدہ ہیں خبر پہنچے بن زیاد پولتے دستہ فوج دا ہزار بندے دا تو گھراؤ ہویا استوہ نامی عورت گھردہ اسے لے حد بن کے پر یادی مولا میں لگ دا ابن زیادنال فوج آگئی میں اپنی جان قربان کر دے ساں پر توڑے تاں کسے نو نہ پہنچن دے ساں فرمایا نہیں میں باہر جان دے متاں کوئی تیرے گھارچ داخل نہ ہو واہ بھئی واہ فرمایا پردید کی کیمت ہون دیئے کوئی محمد دیال تو تجھے جی بابا جی بابا لکھ وریہ کر سن دے ویائے دینا گھر تی رونا ہے حضرت مسلم بن عقیل بادشاہ تلوار لے کے باہر نکلے مسلم بن عقیل علیہ السلام ایسے جنگ جوان ایسا سونا ہتھائی جنگ دا مسلم بن عقیل دا کہ عباس جیسا بہادر بھی مسلم بن عقیل دی جنگ بیکھے تُسی وطن تے بیٹھے ہو عید علیہ خوشی ہیں زمانے منائین خدا دیکھا سمیں ایسی تم مسلم بن عقیل دا جتو مسائب شروع ہون دے ہوتھے تسی برام کی کرا دینے ہاں جتو مسائب شروع ہون دے ہوتھے تسی برام کی کروا دینے ہاں اور تقریباً اکثر مضمون انڈین جتو مسائب شروع ہون دے ہوتھے مضمون مک جان دین مقتل نہیں مکیاں دا زلحاج نو دا یاران باران اے چار دیں تُسی نگاہ کرو کتے کتے تُسی رہے سفر کی دی کوئی دھیان ملن گیا کوئی بہنان ملن گیا کوئی ماں ملن گیا کوئی بابی نو ملن گیا کیتے نہ بندے سفر نو زلحاج دے دو میں کٹھے ہانی بن عروت مسلم بن عقیل باران زلحاج تائیں لاشن بزار جرولدیاں دی کوئی میں صدقے ہو جاں باران زلحاج نو بڑا رونے تُس اگلے جملے تے باران زلحاج نو کوفی بن زیاد کل گئے تے انہاں کیاو ساڑے بالا عید منانی ہیں انہاں گلیت کھیڑنے ہیں گلیت لاشن ساڑے بچے دردین لاشن چواو اِنہا پرحانی بن عروت مسلم بن عقیل دی لاشنو چاہ لیا تے چاہ کے جنگل اچھ رکھا ہے اے میں پہ آدھا رکھا ہے اللہ سیئے دینے میں پہ آدھا ماتمین دی نگری ہے ماتمین دا محلہ ہے تو اندوا دے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ پڑے غم بھی نہ روہو جملہ اے ہوئے جس تے میں امام بارگاہ حل دے ویکھے نزہ دارو اعلان ابن زیادے کرایا جڑہانی بن عروت مسلم دی لاشنو دفن کرن دی کوشش کرسی نام گھرنو اگلا دیسا جوان سولی چار دیسا مسطورا ہوں یا تا چادرہ لال ایسا غیرت مر گئی کوفیاں دی ترے دین رات جنازے جنگلے چپے رہے شر بریدہ لاشا اے میں دا رین قربان ہویا کیے چوٹھی رات دی راتے لے حبیب بن مظاہر دے گھر دا دروازہ کھلیا کون نکلے حبیب دا بھیرا حبیب دا پوتر نہیں حبیب دی بڑھڑی سے ہو جائے جس مردانی پاک ودی ہوئی ہے ہاتھ چکئی چاہی ہوئی ہے لک دی لک دی ہانی بن اروہ دے گھارے چاہیے مات مینہ لگا لے اس دی ستی ہوئی بیوی دا موڈا ہلا کیا دی جاگ میرے ویڑے چھزہرا رونی بیٹھ رو رو کے پیادی ہے کوئی میرے بچڑے دے شویر دی لاش رکھنا ہو خوفال وہوا میں توڑی جنہ دی زامنہ میرے بچڑے رو لگ وہوا ہانی بن اروہ دی بیوی اور حبیب بنے مظاہر الاسدی دی بیوی ہارا کواس بھئی ہے ہو گئی مجلس میں رہی سدی اینا پھر دو ماں مردان لے لباس پگا بنیوں یاں کئیاں بیلچے چاہی ہوئے ہون زرہ کرنا اندازہ ایک مرد ہون دی اسیتنا اندازہ کر بھئی ادھی رات ہوئے روشنی بجلی دا زماننا نہ ہوئے جانا جنگل لے چومنٹ لپنیاں دو لاشا ہوئے لاشا ہو مین جنان دے سیر نال کوئی نو مین جان پھر دی سرزمین تیک لفظ آکھا خوشبو تے ٹور پئیاں حق نہیں اللہ واسطے محبت نالک وین کرنا چاہنا خوشبو تے ٹور پئیاں جوا نو تے جدو پہنچیاں نا جنگل دے واسطے تے دو لاشا جنان دے چو نور نکل رہے ہیں اوئے میں صد کے دو ماں پگاں چا کھولیاں وال چا کھولے تے ماتم تے وین شروع کر دی تے حانی بن اروہ دی اگر بانی دی پھوڑی وی چھامانچ کوئی شک نہیں میرے آمنچ کوئی شک نہیں تیرے بانچ کوئی شک نہیں تو مجلس سے جملے تے ہو جاسی حانی دی بیوی حانی دی لاش چاہیے مسلم دا قدائی دھیر سارا حبیب بن مظاہر دی بیوی مسلم دی لاش چاہ کے حکوین کیتا ہے جس نے مسلم دی لاش کم گئیے جنازہ چیندی جاتے پہ یادیے قدی آج غازی ہوئی حانا ارمان ایاد تیرہ علمالہ بھیرا ہوئی آحالت غربہ تے جواہوا بسدہ رہے ہیں بسدہ رہے ہیں اللہ تو نیہائے قبول فرماوے جی میرے عویر آئے 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 اوئے میں صد کیوں جاہاں بھائی مجاہ دوسرہ ان پہ آدین پہلی لاشا ہی جڑی اور اچھائیے میدارہین کسمت ان پہ پتران دی ترما دی اپنی کسمت جوڑی دے بھی اکثر مسائب جڑنو قتل دے باچ ساردہ بن زیاد دے دربار جانا اور پھر اتھے بیٹھو ایک مومن عبداللہ نامینو ساردینہ بے غسل کروا کے لیا چیرے نظرنے پہ آندے رات اتنی لگی ہوئی ہے ایک لفظ اکھاں جو برداشت کرو تھا اس دی بیوی جھولی چو خون واندہ ڈٹھے تے پہ آدین ایک گوش جو لے آمنا آیا تکو برطن لے جاؤں ہے اللہ تری حائے قبول فرما بے مو تے پیٹھ کے پہ آدھا گوش نہیں رکی آدھی جوڑی دے کٹی بس واہ 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 ہاتھ و دھا کے پہ آدھی آمین چام اللہ جانے مات مار گئی ہوسنے واہ بھائی واہ گریہ بلند ہو گیا اگریہ بلند ہو گیا دعا ماں مانگ لیوی آئے حضرت مسلم دے گلے چے نہ رسیاں پا لیا ہتھاں ویچے رسیاں پا لیا بزار ہی چوئے نہ مارنا شروع کر دیتا اتنا ماریا نے مسلم بن اقین لوں کسے پتھر ماریا کسے چکیدہ پڑ ماریا کسے چھتہ پٹ پٹ کے ماریا چار ہزار بندہ ماریا مسلم بپھرے و شیر دیتا رہا پہلا وینڈ کرن لگا جدو دربار چے داخل ہوئے ابن زیاد پہا دے تم مسلمیں تم ان سلام کیوں نے کیتا فرمایا سار سوائے حسین دے غیر دے بھو جھوکنے شکدہ پہا دے مسلم سر چھکانا پہا دے دارو لمارا دے چھتے لے جاؤ سر ترنل جدا کرو لاش بزار سٹھو تے جس جس دے مسلم بندے مارے نہیں ان سارے انواق کو جنہ بدلہ لینے ہو بزار چاہ جاویں میں دس ہی نہیں سکدہ ایک اشارہ کرسا دارو لمارا دیں سیڑھیاں عدب تحترام نہ لینے چڑھایا والاں تو نپیانے اللہ تیری حائے قبول تے منظور فرماوے چند منٹ تا ساتھ رہ گیا تیرا میرا وقت کس مدے ملے مسلم بن قیلوں جو دو چھتے لے کے آئے نا تے بکیر بن حمران اس تے لانا تو بے شمارہ کھوچنے میں تے یہ وہ ظالمیں جس دا کربلا ویچ داؤیا لے دیں امیر قاسم نے سر کلم کی تا سفید خیمے بیچے چھپے ہوئے اس عالم ایسا کہ مسلم سر جھکا جواب سنے آئے جوانوں مجمہ اپنے شیعات کھلو کے علی علی حسین حسین کر لےنا بڑا سوکھا سیر جھکا مسلم پہ آدھے کھلو تے دا ہی کٹنا نے آج میرا سیر جھک جاوے کل تسی حسین وہاں کھو مسلم دا سر جھک گیا ہے ایسا سوائے حسین دے کہیں دے کو جھک نہیں سکدا اینا سیر جھکان کان مسلم نو مارنا شروع گھونے اس تو وکے میں زیادہ سخت نہیں پڑ سکدا طریقے چوکے جنگلیں تیری ہنچ دی انتظار اس تو زیادہ میں نہیں ہور پڑ سکدا مندل سوکتے حسین دے ڈیرے لگی ہوئے یک دم بھینہ دے خیمے تو روندہ حسین باہر ٹوری آئے سجاد سمیت گیا ہے کوئی اوکھی بن گئی ہے پیود پچھے سید سجاد بھی ٹورین دیکھیں تا کوفِ علموں کر کے حسین وین کر کے آدھے ہائیو میرا غریب بھیرا واہ بھائیوہ ہائیو میرا مشافر بھیرا ہائیو میرا تصا بھیرا بابا کسے نا لگلنا کریں دے سجاد اور کوفِ علویک نا اوو بیک تیرے چاچے مسلموں پہ مار دیں سجاد تڑپے ہیں کئی بری اٹھے ہیں کئی بری جھنے ہیں تڑپ کے پیادن بابا جان دیو نا چاچے ان کیوں مار رہے ہیں شاء اللہ میں وین پڑھ لوں تھوڑے زین جا مل جاوے حسین فرمین دن ہاں جان دا او سر جھکانا چان دن تے مسلم سر جھکا نہیں ریا میرا امام پترے میں مشورہ دے تڑپ کے سجاد دن بابا علم امام دنال دارول مارا دے سامنے آو تھوڑا قتل ہون تو پہلے اور تکلیف نہ ہو چاچے مسلم نو اپنا دیدار کھراؤ تنوے کہ اس دسار جھک ویسی آخری وقت جیڑی سکھی آئی ہو جاوے او ماتمیوں دارول مارا دے سامنے علم امامت نال حسین مسلم دے سامنے آئے مسلم بیتا گیا ہے تسار جھک دا گیا سیادہ دے نام مارو ایدی آدھیاں رل گئیاں سیادہ دے مسلمانوں سیادہ دے نام مارو خواہ بھائیوہ بڑے دردہ للو بڑے دردہ للو تھوڑی جے ایک کو بدھا دے مسلم ہلکی جے اللہ توڑی جنگی دراز فرماوے سیادہ دے نام مارو اید نیڑے آگئی جولی پھیل آلمی اوکھی دعا منگلوی باب الحوائی دی مجلے سیجے فیو پتروں دے پیان یا غازی بھجدہ آئے غازی آدھے میں اس خیمے دے سامنے لگیاں جتے زندگی جو پہلی باری میری بھائیں رکی آدھے وال کھلے ہوئے ہیں آئے ہی نہیں جنگی آئے نہ نکلے رو رو کے پیادی عباس میں خواب اچوے کھائے میرے برکن آگ لگ گئیے مرحبا مرحبا بس ادھا رہے ہیں بس بڑی منظور بجلے سے عباس آدھے لازارام کارتونی رونی ہیں حسیندیاں چیخہ سنائی فیان دے دی رہیں شیعہ سنیاں جدو عباس حسیندے سامنے آئے سیدادہ سجاد ہنیوں لکالے غادی آدھے نہ لکا بھینہ دا سہارا حسیند اللہ دے نا تیرے ساکھ کہیں رو آئے سیدادہ وعدہ کار جو سبر کرے سے رو کے آدھے وعدہ دویا میں سبر کرے سے سیدادہ دے نیڑے آ میری آنگلیاں دے درمیان وے میری مات مینال گلے زمین حل گئیے جدہ عباس وے کھیتا مسلم دے والا وے جو قاتل نہ ہتھائیے تمہچے مار مار کے آدھا ہن غازی بلا ہن ویر بلا مرحبا مرحبا دیب آبا بھلاو نے ہائے کر کے روانا لیو کانا مار کے آدھے مسلمہ ہن حسین بلا ہائے کر کے روانا لیا غازی نے منزہ ڈکھتا ہے اب آتڑ پہ آئے تلیاں ملدہ ہے اٹھتا ہے زمین تے جھندہ ہے ہائے کر کے روانا لیا تھوڑی دیر دے بعد اب آتڑ سار تو خود رہایا قدمات سار کے آدھے مادہ واسطہ ہی میں نہیں لڑدا خود رکھ لے زرہ رکھ لے تلوار رکھ لے جی میں میں نو بھراغی کھایا ہی اللہ دے نات میں نو کوفے پہنچا سیادہ دے کیوں میں نرو کے پیادہ ویگ دے زید کی فلاش سٹڑی نے سفر ڈھیرے اللہ تیرہ ماتم قبول فرماوے حسین آدھے اببا زرہ بزار چویک غازی آدھے میں ڈٹھائتا زہر آدھے وال کھلے ہوئے بزار جرو رو کے آدھیے آلہ آمادی جھولی وچا میرا سابر آدھا اور لاکھرو یار جی میں مسلم دیاں دیاں چاہ دیاں کسے تحسانے ہاتھ نہ جوڑو میں غلامہ اللہ نہ کرے جام پورا لیا اللہ نہ کرے مجلس دے بعد راشج کوئی جوان جھن پوے گرمی دی وجہ تو کوئی بے ہوش ہو جاوے تسی کی یہ تھے سو تسی اکڑے یار پانی لیا ہو مکان دے مینہ آئے مسلم دیاں دیاں نو اللہ جانے کے لیا بھینہ دا بھرا آئے منبار دی کا سمیتے بے ہوش ہوئے مسلم نو قتل کرن دے بعد ناچ ناچ کے آدھے آئے رسیاں لیا ہو مسلم دے پیرا ویج رسیاں قدیش بزار قدیش بزار زہر آدھے وال کھل گئے لاش دے پیچھے رو رو کے آدھے سر تاج رکیہ اجڑی ڈاہے جہن دی لاش بزار پھر پھر آئی گئی ہویا کیا ہے لٹکا کے سارا دروازے تے اویچ شہر دئی دمن آئی گئی اگلے وین تھے اگلے بند تھے جنازہ برامت بیا کروے نا رو مانا لیو ناؤزل حج دا کٹھا بارا مہورا منی دی دی دا مہمال بزار چاہے ناچ ناچ کے مسلمان آدھے اڈھول مارو باوی دی بھائنا سر دے مادم دا پرسا سجا دے کری مسلم دے سر پروان کی تے سجا دے کھولا کے آدھے کیوں گھنائے زینبا بازار دے ویچا میں نوڈا سیادی ندہا دی مکن سالو اندی کول سیادا دی اے ویچ بازار سر دے مادم دا پرسا آگیا جنازہ کرو اس تکبال مسلم دے جنازے دا پرانا دیا بند پیا کردہ ہائے دو مکن دولا دیا باد مرن دے نہیں ہویا یکھیا آئے و بندے ایک مسلم بھتار اکیل دہا دعا زہرادہ فرزند ہے ماتم کیوں پہ کر دیا ہائے ایک دیا دھیا کچھ دیا رہیا ہائے ایتھو کوفہ کتنا پاندھے تے حسین دیا دھیا ماتا میں حسین جی لکھ ویریہ کھاں لکھ ویریہ کھاں روندہ ہو جندا کئی نقصان ہوئے اے اوشدہ جنازہ ہے توڑی دیر دے باد ماتم دے باد اسی جنازہ دفن کردے سو مسلموں مجلومے جندی بکتی دے ہاڑے لا ماتم دے بکتی دے یرکا چڑنا زیادہ تو گھننا اے زینبوں قرآن تہاں دھائے گھنسال دیوے لے ہائے ہاتھ میں یا تکو ہولے ہائے لاوہن جت جت زخا ہائے لاوہن جت جت ز میں ہائے تہ pentcher ترجمة نانسي قنقر